اسلام علیکم میں دلکش نگار آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بلکل خیریت سے ہوں گے بلغم ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی زندگی عذیت سے دوچار کر دیتا ہے گلے اور سینے پر موجود بلغم کی وجہ سے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہوتی ہے اس لئے آج میں آپ کو بلغم اور ریشہ ختم کرنے کا ایک برسوں پرانا نایاب نسخہ بتاؤں گی بلغم چاہے ناک میں ہو یا گلے میں چھاتی میں ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں ہو یہ کارامت نسخہ اس کا جڑ سے صفایہ کر دے گا انمول قدرتی جڑی بوٹیوں پر مشتمل یہ نسخہ بلغم اور ریشہ کا تیر بہدہ فیلاج ہے یہ نسخہ بڑے بڑے ڈاکٹری نسخوں کو بھی مات دے دے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس قیمتی نسخے کے اجزہ کے بارے میں بتاؤں آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور بلغم ریشہ ختم کرنے والے اس نسخے کی تیاری میں جو اجزہ استعمال ہوں گے ان میں شامل ہیں آپ نے لینا ہے ایک چھٹانک زوفا آپ نے لینا ہے عمل تاس دھائی تولہ آپ نے لینی ہے ملیٹھی ایک تولہ اور آپ نے لینا ہے گلے بنفشا ایک تولہ یہ تمام اجزہ آپ کو کسی بھی حکیم یا پنسار کے دکان سے ایزی لی مل جائیں گے اور ان کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہے صرف سو روپے سے ایک سو بیس روپے کے درمیان ہے اس نسخے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ تمام اجزہ چھان اور پھٹک کر کے گرائنڈ کر کے ان کا پاودر بنا لیں آپ نے ان کو الگ الگ نہیں پیسنا میں نے ان تمام اجزہ کو گرائنڈر میں ڈال کر ایک ہی بار میں ان کا پاودر بنا لیا تھا اس نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پاودر کا آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو پانی کے ساتھ کھانا ہے آدھا چھوٹا چمچ آپ نے کھانا ہے چھاتی گلے اور ناک کے علاوہ جسم کے تمام حصوں کے بلغم کو یہ ایسے ختم کرے گا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں یہ نسخہ مرد اور خواتین لڑکے اور لڑکیاں کم از کم ایک ہفتے تک روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی بلغم سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی یہ نسخہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے قدرتی جڑی بوٹیاں انگریزی دوائیوں سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہیں حکیم اور طبیب انہی جڑی بوٹیوں سے بلغم جیسے مرس کا کامیاب علاج کرتے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملے گا سو فرینڈز اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا